بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر اور آپ دیکھے ہیں واش ٹائمز ناظرین آج میں پروگرام کروں گا اپنی مادری زبان میں یعنی کہ پوٹھاری میں کیونکہ آج جو ایشو میں ہائلائٹ کرنے جا رہا ہوں وہ پوٹھار یونین اوف جرنلسٹ کا ہے تو اس حوالے سے آج پروگرام ہوگا گل اس طرح نہیں ہے کہ دو چار روز پہلے میں فیس بک پر ایک پوسٹ کیتی سی کہ پوٹھار یونین اوف جرنلسٹیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں صحافت نہ دور دور تو تعلق نہیں لیکن وہ پریس کلپ نیشنل پریس کلپ نے ممبرشپ کنے پہ اس پر جس طرح میں پوسٹ کیتی بھی بڑا کریٹی سائز کیتا گیا ایک پی یو جے مطلب پوٹھار یونین اوف جرنلسٹ نے جڑا چیر میں نا ڈاکٹر اتیق فراد اور ڈاکٹر تھا کوئی نہیں لیکن وہ اپنے نال ڈاکٹر ضرور لکھنا میں سوگی اس نی وجہ بھی دستان کہ وہ ڈاکٹر کیوں لکھنا پھر اس طرح معاملہ کہہ کیا ہویا بڑیاں گلے ہیں لیکن میں کسی نہیں ذاتی زندگی ڈسکس نہ کرنے لگا پوٹھار یونین اوف جرنلسٹ نے اوالنال اس پر آئی ڈیبیٹ کرنے ستا ہے سٹوڈیو جنہاں موجود ہے ملک نوید اے او شخصیت تھی کہ جنہ اس پوٹھار یونین اوف جرنلسٹی بنیاد رکھی تھی شروع کرنے ملک صاحب بہن شکریہ تو ساں مارے پروگرام ہی چاہے وہ ٹائم اپنا کڑیا لے آہ مالے کی یہ تو سو کہ میں ایک پوسٹ کیتی سی جسیچ میں آخیہ سا کہ لوٹ سیل جناب پریس کلاب نے لائی اور ہر بندہ او پریس کلاب نے ممبرشپ کی نہیں سکنا جڑی پوٹھار یونین اوف جرنلسٹی ممبرشپ ہوئی اسوسیئیڈ ممبرشپ ہوئی پریس کلاب ہی اصلیت کیا ہی کیونکہ مالے تک تھی اطلاع اے ای کے جڑے تسانے پوٹھار یونین اوف جرنلسٹ نے نام نیاد چیئر میں نے خود ساختہ میں انہوں کی چیئر میں ناقصہ انہوں نے کچھ لوگوں کو انہوں پانچ ہزار چھے زار ست ہزار تک کی نہیں انہوں کی ممبرشپ پریس کلاب نے ایک نوائی تھی دیتی اور پندرہ اصور میں ہوتے فیض جمک رہی اصلیت کیا ہی اس نہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. اسلام علیکم جی. سارے جیسے دو ساڑے اسلام کی تکنے پہ پاکستان نے اندل ہے تا پاکستان دوبار سارا کی اسلام علیکم. بیسیکلی جیسے سارے بردر سارے جیسے گل کی تھی پٹھوار جنرلسٹ ہے. اسلام بیسیکلی جیسے پٹھوار نے صافی ہیں. اسلام کی رواد تو اگر جسے ہم اسلام آئے ورکنگ کر رہے ساکی پرابلمز ہون نہیں ہے کہ سارے کیوں کہ جیسے ریپورٹنگ معاملات ہے اس حکومت اس ٹیٹرل اپن سننا پرابر سننا چی سکے جیسے وہ سارے سارے سافی ہیں لوکان جیسے مسائل اسے دبے رہنے جیسے پٹھوار نے صافی جیسے ہی ہیں مطلب بہت سرونڈڈ ایریاں جیسے کام کریں وہ مختلف حکومتی مرات ہوئی نظر انداز رہنے اور کسی سے مرات مار رہے گا کسی ٹیبل اپر گسنے ہیں لیکس سارے کو ریکوائرمنٹ پوریاں نہیں ہوئی ہیں میں اس تو پہلے ہوئی متعدد صافی تنظیم آنے ایسا رہے ہیں سارے دو سب آبرے مختلف فیلڈز رہے ہیں لیکن اسا بھی تنظیمہ کی نہ ریجیسٹ کرائی سکے ہیں نہ کسی پر فارم پر آئی سکے ہیں نہ انہوں کی پراپر انٹریڈیوز کرائی سکے ہیں پھر پٹھوار جنرل اف یونیر اف جنرلس جیسے اس کی اسا سیٹنگ اپ اکیتا اس نے کچھ جدائی ممران سے اسے میں بھی شامل سا اور اس تنظیم کی سب تو پہلا بائے بائے کرنے علاوی میں ہی ہاں کہ جیسے میں تکیا کہ تنظیم اپنے مقاصد تو اٹھنی بھی اصلا جی چیز چاڑنے سے ہاں کہ جیسے سافی ہیں میں قدمہ لڑیا گیا چاہے میں پراپر اس کی ایسٹریشن کروائی گیا چاہے وہ کم بڑے سلو رہے جیسے میں بار بار کوسچن ریز کیتا تو انہوں نے تنقید کی تھی ایک ٹیم میں نے آئے کہا کہ اگر تسان ساڑی پالیس ہی ہیں تو مطمئن نہیں ہو تو ٹھیک ہے میں بہتر ہی سمجھا کہ بجائے مزید اس تنظیم میں چاہے اپنا ٹیم ویسٹ کر رہا ہوں میں اس کی بائے بائے کی تھی نہیں ملک جی بھی اے دوسو نا کے جڑا میں آنے کی لگا کہ جڑا تسانا خودساختہ چیر میں نا عطیق فراد جڑا اپنے نانا ڈاکٹر لکھنا اساں اس ڈیبیٹی نہ پہنے لیکن جڑی اطلاع مالے تک پہنچی کہ بھئی اس لوگوں کو لو کسے کو لو پانچ زار کسے کو لو چھے زار کسے کو لو ست زار بلکہ ایک خاتون ہی جڑی بیرون ملک کو نہیں اس کو لو سننے چایا کہ تینتی زار پی آم منگیا گیا واقعی اس اتنے لوگوں کو لو پیسے گنے لیکن کی کوئی پریس کلاب نہیں پہلے تک گلی تو کو اگر پوٹہار یونین آف جرنلسٹ کی پریس کلاب بچ ممبرشپ دیتی گشنی پی تو پریس کلاب نا کہ آئی نا کہ ممبرشپ نا اہل او بندہ ہوسی او جرنلسٹ ہوسی جڑا کسے اخبار اچھ کم کرنا اس اخبار تو پیکن نا اس نیا بائلین خبران ہون تیعتیق فراد صاحب کیڑے اخبار اچھے اور انہ جڑے لوگوں کو لو پیسے گنے پانچ زار سات زار اسنی صلیت گئی سر جڑے سارے دوستان انہ کی پیسے دیتے اسی چھے سارے کو آرڈی ریکارڈیج بھی وائس ریکارڈیج موجود ہیں سارے کو جنہا سات ہزار دس ہزار مدد اتنی امورد دیتی اگین پندرہ سار پیہ پندرہ سار پیہ دیتا اور باقی رقم ایک اور رکھنے رے مطرف اپنے ایکسپنس پورے کرنے مارے ہوں اس سارے چیزہ انشاءاللہ جڑا جڑا پڑا سارا وائٹ پیپر ہے اسی بائی نیم اور او دوست جڑے دس ہزار پیہ چھے چھے زار پیہ نا کی دینے رے ممیمبرشپ مارے ہوں اسلام آباد پر اسلام نہیں ہوئی انشاءاللہ نیکسٹ سارے جڑا ویڈیو جو شامل ہو سنو سنگی دس ساری چیزہ جتا ہے جو گل ہے اپنے ناینا جو ڈاکٹر پی لکھنے بیسیکلی ساڑے ملک نے اندر ستم ذریفی ہے یہ ہے کہ مطلب ہے ادارے امپلیمنٹ نہ ہو نہیں ہے تو اگر کل میں اپنے ناینا جینے لکھنا شروع کری دیا تو بہو سارے لوگ سمسنجین یہ رہا اس سے رہا ہے اتیق صاحب 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 اچھے دوست ہیں سارے سارے کلیگ سے تو کوئی سارا مقصد صافیانی فلاو بیبود آیا سارا مقصد صافیانی ڈیویلٹمنٹ آیا انہوں نے مسائل حل کرنا ہوا اسی اصلا ایک تنظیم اے مارز موجود جانتی اتیق جس نے ذکر کیتا ہے اتیق صاحب نے اگر اپنے ڈاکٹر لکھیا بیسیکلی ڈاکٹر نہیں ہے یہ انہوں کی بھی تنظیم نے اپنے معاملات دیتے ہیں اس نے پر ایک پر اپر جس نے ذکر کیتا ہے کہ جس سات ڈا رپیہ دینے رہے یا پان ڈا رپیہ دینے رہے اور اتنے پیسے ممبرشپ مارے دینے رہے اسی جس نے اس سارے اسلامباد جس نے سارے پریس کلاب کی عادت ہے اس نے انہوں کی بھی بلکل اصلا انہوں کے قویشن ضرور پر سانوں نے کہہ رہا اتیق صاحب بننے مارے ہوں اگر صرف کیا پٹھوار جنرلیسٹ نے جنہیں ممبر ہے وہ بڑی سکر نے اس نے ممبر جہت سونوں کو پان ڈا رپیہ دینے رسیدہ جاری کی تھی ہیں یہ اور دیگر بھی ہے اگر اس لانے تحت نہیں اس نے تو کوئی پٹھوار کوئی بھی جنرلیسٹ ایسا نہیں ہے میں خیال نائنٹی نائنٹ پرسنٹ جنرلیسٹ ہے جنرلیسٹ ہے جنرلیسٹ ہے جنرلیسٹ ہے جنرلیسٹ ہے مدر بیتاریاں تھانا سا لیکن جس طرح او ذاتیات پر اٹیک کرنے کے لگے اتیق فراد صاحب او دعویٰ کرنے تھانا ساتھ کا بات کہ اتیق فراد صاحب میں میں اس پروگرام تو دعویٰ کرنا ہے مارے خلاف کوئی حق قدہ ثبوت کی نہیں کہا ہو جنرل سانس تھانا ساتھ کا بات نہ لکھی آیا کسے بھی تھانے نہ لکھنے ہو تو جناب میں اس سے روز صافت کی خیر بعد آخری جھوڑ سا ایک گل دوی گل میں اگلے پروگرام اتیق صاحب تسانے مطلق اے دس سان شادیاں کتنیاں 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 کتنی بار جیل رہی کے آئے ہوتا ہے اوہ پروگرام سا کہہ کرنے رہے ہو ایک اللہ دے چپٹر رہا لیکن تسا کدہ ہے ماری ذاتی زندگی پر اٹیک کرسو تو میں تسانی ذاتی زندگی پر اٹیک ضرور کرسا جڑا تسا اپنا ایک چیلا رکھا ہے جڑا اوہ کمپوزر آ ٹھیک ہے اوہی بہت ذاتیات پر اٹیک کرنا پہ آتا ہے اس بارے میں اگلے پروگرام ہی کھلی کے آسا انشاءاللہ اللہ نے ہوگی میں نال تحمید دسان کے کیڑا کیس لگا سا کھولا نہ کتنے روز جیل رہی کیا ہے تو کیا کیا ہونے کی دیتا ہے ملک صاحب اے دوسو پوٹھار یونین آف جرنل لیسٹ نے بنیاد رکھنے لے جڑے دوسو نے سینئر نائب صدر سے تارک بٹ صاحب او سے آصف شاہ صاحب سے تو ساں آپ ایسے ہو اور کتنے کتنے لوگ جنہاں جنہاں بائی نیم بائی فیس جاننے کے واقعی اے جرنللیسٹ ہے پوٹھار یونین آف جرنللیسٹ رکھنے نی وجہ کیا ہوئی کہ جڑے لوگ جنہاں تارک بٹ صاحب بنیادی اے بنیاد رکھنے لے تارک بٹ صاحب نصار ناسک صاحب اور تارک بٹ صاحب ساڑے استاد ناچے صافت نیش ہوگی اور ساڑے مرمی انہیں ساڑے مرمی نہیں تسا پوٹھار یونین آف جرنللیسٹ رکھنے نی وجہ آیا ان اس جڑی یونین بنی جسی چے اے تسا نے چیئرمین بنے ہوئے اتیق فراد صاحب انہا کی سہدارن المنسلی کے یونین آف جرنللیسٹ پوٹھار یونین آف جرنللیسٹ رکھنے نی بنیادی وجہ کیا سامنے ساڑے بیسیکل اس جڑی بنیادی وجہی ہے جس مقصد ہمارے اس تظیم پر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں پر یہ پوٹھار سافیہ نے مسائل ہے اس نے انہوں کی کنٹیکٹ کری ہے اس نے انہوں کی ایفیشل پریٹ فارم اپ کھڑی ہے اس سے ہمارے زہر ہی کالی ایک اصلا کی پریٹ فارم نہیں ضرور سی اس نے پوٹھار یونین جنلللیسٹ رکھنے میں بازے وضوحی جانتی اس تمام جتنے بھی عوضے سے اس نے اس کی فرض ہے پر اس کی ورکنگ کرنے مارے ہو جسا ہے عطیق صاحب کے اس نے چیرمین نعودہ دیتا ہے یا دیگر عوضے سے یہ تمام عوضے ہو سے کہ وقتی طور پر اس نے اس کی بارڈی کی تشکیل لیڈے مارے ہو اور افیشل معاملات کی چلانے مارے ہو اس نے سارا کچھ کیتا تھا اس کی بات ہی ظاہری کہا ہے اس نے پراپر اس نے کوئی نا الیکشن اس نے کیتے سے جسے اس نے ساری ذہنی چاہی سارا ساری پلاننگ نہیں سی کہ تنظیم ریسٹر ہوئی گئی اس تو بات پھر اس نے ایک الیکشن کروا اس نے سارے میں مران جو رہے مختلف سیٹاں پر ایسا تنظیم فرض ہے پر ٹھوٹنے نہیں یا اس کی چھوڑنے نہیں وجوہ جی نہیں آخر نا اصلا بیسیکلی آپ پر مقاسس ہا سارا اصلا اس کی تنظیم کی اسٹیبلش کرنا چاہنا 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 بار ہاں متعدد ڈلے 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 ہونی تھی جس تو میں کوسچن ریس کرنا چاہنا 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 تو تھوڑے دو ساڑکی برا بھی منانے سے رہا کہ کیا پوچھنے پر اصلا بھی میں اکثر دوستان کے ساتھ بھی دوستان کے بھی آنا ہونا اور آج بھی آنا کہ اصلا کی بیسیکلی تکو تنظیم نا مقصد ہونا کیسی پریکٹیکلی ورکنگ جنرلسٹ ہوں اصلا تکو ساری جنگ کلم نہ لونی ساری جنگ لفظہ نال ہے ساری جنگ الف ساری نیوز ہی ساری دیران ہے ساری ویپن ہونا اصلا کوئی عددی جنگ تا لڑنی نہیں اصلا کوئی انڈیا نے بارڈلر بکشی تا لڑنا نہیں ہے کہ ساری تنظیم میں چیز چھے سو بندہ آجی واو ساری تنظیم میں دو سو بندہ میں نا کی ڈے ون تو ہونڈا رہا ہے جنگ جنرلسٹ ہے وہ لوگ رکھو تاکہ ساری تنظیم جنگ کسی جگہ پیش کری ہے تو بڑی ارگرنائز ہے لیکن انہا اپنی عددی قوت کی بتانے ہمارے ہوں آج جی چکوال نہ ویزیٹا جی آج جیلم نہ ویزیٹا سواوے نہ ویزیٹا سارے سارے دوستیں میں ایک قصہ کی کٹسائز نہ کرنا جنگ سارے تمام پٹھواری دوست پر کام کرنے سارے مارے ہوں قابل تعظ میں قابل اترام میں ساڑے پائی اور کبیلے نے سارے دوستیں لیکن میں چھوڑا پیسا کہ تنظیم ریسٹرڈ ہے اس کی سٹیپ پسندیاں کھڑی ہے انہا بجائے تنظیم ریسٹرڈ کرنے نے عمل کی انہا سٹیپ سٹیپ کھڑنے نے بجائے انہا پہلا مسافات ہی جو اس کی ڈورہ پٹھے ہیں فیر انہا کہا کہ اسلامباد پر اسکلاب بھی انسان ریسٹریشن دوان لے ہیں کو پنتالی ممبرانی کنسیڈرل بھی کرنا ہے پر اپنے انٹریو جی انہا دوائی چھوڑی ہیں اے تم سلامباد پر اسکلابہ لے بہتر زیادہ سکنے کے پنتالی ممبر اگر انہا کوئی اسیو سیٹی ممبر یا جو بھی بنائے تو کس طرح بنائے تو باقی جڑے فرزیم پٹھوار نے سارے چکوال جلن گجر خان کلر روات چک بیلی یا دیگر جیسٹرڈ ایریا نے صافی ہے اپنا جبر بیولا سارے ایریا وے انہا کی اس طرح تاپر اسیو سیٹی ممبر بنانے میں رہے ہوں کہ عمل کی تاکش ہے اتھا درخ وجوات ہیاں آڑی چھوڑنے ان وجوات ہیاں اور اے یہاں کسی بھون سارے فے کا معامل ہے میں اوپنی چیلنج کرنا جے تنظیم موجود ہے وہ تنظیم نے لسٹ میڈیا جاری کریں اور سارے صافی دوت پٹھوار نے دوت خود پٹھوار اس رپورٹ سمارٹلپ کری سکنے اسی جنون ورکنگ جنرلسٹ کتنے ہوئے اسی نائنٹی نائنٹی پرسنٹ کیا ایٹی فائی پرسنٹ او لوگ جنرلسٹ نہیں ہیں بہت شکریہ ملک صاحب تسوان اپنا ٹیم کر ناظرین میں تسوان کی ایک اور کالباوان کے پٹھوار یونین او جنرلسٹ نے جڑے صدر ہے وہ بڑی جگہ دعوے چے اے آخی چھوڑیا کہ انہاں کسیوی نیوز پیپر نال تعلق نہیں تو صدر کس طرح بنے پھر اتھے نیشنل پریس کلپ نے جڑے صدر ہے تیجڑے سیکٹری ہے انہاں کی میں اے آقصہ اگر پٹھوار یونین او جنرلسٹ نے جڑے کے صافی نہیں انہاں کی اسیویٹ ممبرشپ دیتی تی تیت ساں ترنول پریس کل بنیا براکاو پریس کلپ بنیا اڈیالا پریس کلپ بنیا کلر سیدہ پریس کلپ بنیا پھر انہاں لوگوں کے بھی نمائنگی اسیویٹ ممبرشپ دیو نا یا تت ساں اے کرو جتنے بھی پریس کلپ جڑے آر کسے اپنی دو دو گازدی مسجد بنائی انہیں کی ختم کرو تو انہیں کی اسیویٹ ممبرشپ دیو تی پھر میں تساں کی یہ بانا پیا کہ جڑا پریس کلپ نا آئی نا آئی نا آئی نا کہ ورکنگ جنرلسٹ پریس کلپ نا مم ممبر بنی سکسی تجڑا پوٹھار یونین آف جرنلسٹ نا چیر میں نا اتیق فراد وہ آپ ایک چیف اڈیٹر آ پریس کلپ نا آئی نا آخنا کہ کوئی بھی چیف اڈیٹر پریس کلپ نا ممبرشپ نا اہل نا اگلی پروگرام تک اپنے میں زمان تائر نسیر کی اجازت دو اللہ نے والا ہے